موسیقی دوستو جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا اس میچ میں دوستو یہ ہے میچ آئی پیل 2018 میں ویرات کولی کی کپتانی والی رویل چیلنجرز بینگلورو اور مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی والی چینیز سوپر کنگز کے بیچ کھلا گیا تھا دوستو اس میچ میں رویل چیلنجرز بینگلورو کی کپتان ویرات کولی نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ویرات کولی کی سینہ نے اس میچ میں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نردھاریت 20 اووروں میں آٹھ وکیٹ کے نقصان پر دوستو پانچ رنوں کا پہاڑ جیسا سکور کھڑا کر دیا تھا رویل چیلنجرز بینگلورو کی اور سے ان کے سب سے شاندار بلے باج ای بی ڈی ویلیرز نے ماتر تیس گیندوں پر آٹھ جبردست چھکوں کی مدد سے اڑسٹھ رنوں کی شاندار پاری کھیلی تھی جبکہ رویل چیلنجرز بینگلورو کی اوپنر بلے باج کوئنٹن ڈکوک نے بھی ماتر تیس گیندوں پر چار چھکوں کی مدد سے تریپن رنوں کی شاندار پاری کھیلی ان دونوں بلے باجوں کے دم پر رویل چیلنجرز بینگلورو نردھاریت 20 اووروں میں 205 رن بنانے میں سفل رہی نردھاریت 20 اووروں میں 206 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے مہیندر سنگھ دھونی کی کپتانی والی چینے سوپر کنگز کی شروعات بہت زیادہ خراب رہی چینے سوپر کنگز نے 9 اووروں کی سماکتی کے بعد ماتر 74 رن بنا کر اپنے چار مہتوپون وکیٹ کھو دیئے تھے چینے سوپر کنگز کی اور سے آؤٹ ہونے والے بلے باج تھے شین واتسن، سوریش رائنا، سیم بیلنگس اور رویدر جڑیجا میچ کے اس موڈ پر سبھی کرکٹ پندیتوں کا یہ ماننا تھا کہ چینے سوپر کنگز کے لیے یہ میچ اب جیتنا کافی مشکل ہوگا اب یہاں سے چینے سوپر کنگز کو 11 اووروں میں جیت کے لیے 132 رن بنانے تھے چینے سوپر کنگز کی اور سے نمبر 6 پر بلے باجی کرنے آئے ان کے کپتان مہیندر سنگھ دھونی یہاں سے امباتی رائیڈو اور مہیندر سنگھ دھونی نے پانچوے وکیٹ کے لیے ماتر 53 گیندوں پر 101 رن جوڑ دیئے لیکن اچانک 53 گیندوں پر 8 چھککوں کی مجد سے 82 رن بنانے کے بات امباتی رائیڈو رن آؤٹ ہو گئے یہاں سے مہیندر سنگھ دھونی نے اکیلے موچا سنبھالتے ہوئے ماتر 34 گیندوں پر 7 جبردست چھککوں کی مجد سے 70 رنوں کی نابات پاری کھیل کر رویل چیلنجرز بینگلورو کے جبرے سے جیت چھین کر چینے سوپر کنگز کو جیت دلا دی مہیندر سنگھ دھونی کو ان کی 70 رنوں کی نابات پاری کے لیے من آف دی میچ کا اوارڈ دیا گیا تھا